بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے سب سے بڑے فری ای لرننگ کے چینل الباریزان پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر نائن میں ہم بات کریں گے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کی امپورٹنٹ ٹرمز کیا ہوتی ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ میں جو امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جس کی بیس پر اگر آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک بڑے لیول کی ویننگ پروڈکٹ دیں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کا کمپیٹیٹر انیلسز کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے جو لوگ انگلیش کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں جو ایڈیوکیٹڈ ہیں ان کو تو شاید اچھی طرح پتہ ہوگا لیکن میرے وہ دوست جو ہمیں کال کر کے میسج کر کے کہتے ہیں کہ سر ہمیں ایمازون کا کچھ پتہ نہیں یہ ساری ویڈیو ان کے لیے ہیں اگر آپ بھی ایمازون کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سے نہیں جانتے اگر آپ ایمازون پر بیگنس ہیں اور بلکل نئے ہیں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہماری طرح جب بھی ہم نے زیرو سے شروع کیا تو آپ بھی ہماری طرح ہی ہیں اگر آپ کچھ نہیں جانتے زیرو سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل الواریزان کو سبسکر کر لیجئے اور ساری ویڈیوز کو ڈیٹیل میں دیکھئے کیونکہ یہ ساری ویڈیوز تو ہیں ہی آپ کے لیے اس سے پہلے ہم آٹھ ویڈیوز بنا چکے ہیں جن میں ہم نے بات کیا ہے کہ ویچول اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے ایمازون کیا ہوتا ہے ایمازون کی ایکاؤنٹ کی ٹائپ کیا ہے آپ ایمازون پر کس طرح سے بزنس کر سکتے ہیں ایمازون کے بزنس مارڈل کون سے ہیں ہوسیل کیا ہوتا ہے پرائیوٹ لیبل کیا ہوتا ہے ڈراب شپنگ کیا ہوتا ہے اور جب آپ پرادکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ پرادکٹ کی پرائز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ پروڈکٹ کے سائز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ پروڈکٹ کی بی ایس آر کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں ہم ویڈیوز نمبر ون سے لے کر ایٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں میں آپ کو سٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ میرے بھائی آپ پہلے یہ ساری ایٹ ویڈیوز ڈیٹیلز سے دیکھ لیجئے کیونکہ ویڈیو نمبر نائن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں آئے گا ویڈیوز دیکھنے کا فائدہ ہی تب ہے جب آپ کو سمجھ آئیں اور آپ نیچے کمنٹ کر کے کہیں کہ سر واقعی جو ہم نے آپ کی ویڈیو کو ٹائم دیا تھا ہمارا ٹائم جایا نہیں ہوا آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کمپیٹیٹر کیا ہوتا ہے کمپیٹیٹر انیلسز کیا ہوتا ہے جب آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہونا تو آپ کو ایک لفظ یوز کرنا پڑے گا آپ کو ایک لفظ سیکھنا پڑے گا کمپیٹیٹر کیا ہوتا ہے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں جو آپ کا مقابلہ کرتا ہے آئیے آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں فرض کیجئے آپ نے اپنے ایمازان کے اکاؤنٹ کے اوپر ایک نائف لسٹ کیا سیل کرنے کے لیے نائف کی پرائز رکھی آپ نے پچاس ڈالر اور آپ نے دیکھا کہ ایمازان پر بہت سارے لوگ بھی آپ کی طرح نائف سیل کر رہے ہیں ان کے پاس بھی آپ طرح کے ملتے جلتے نائف ہیں ان کے پاس بھی آپ کی طرح ہی ایک پروڈکٹ ہے چلے آپ کو ہول سیل میں سمجھاتا ہوں فرض کیجئے آپ نے ایک پروڈک لسٹ کی سیل کرنے کے لیے آپ نے اس پروڈک کی پرائز رکھی ٹین ڈالر اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے سیلر ہیں آپ کے ساتھ اور بھی بڑے سارے ایک بیئے ہیں جو آپ کی طرح اسی پروڈک کو سیل کر رہے ہیں اور انہوں کی پرائز نائن ڈالر بھی ہو شکتی ہے ان کی پرائز ایٹ ڈالر بھی ہو شکتی ہے اور ان کی پرائز الیون ڈالر بھی ہو شکتی ہے وہ سارے لوگ جو آپ کی طرح کی پروڈٹ کو سیل کر رہے ہیں ان کی پرائز آپ سے ملتی جلتی بھی ہو سکتی ہے وہ سارے کے سارے آپ کے کمپیٹیٹر ہیں اور یہی کمپیٹیٹر اگر آپ انہی کمپیٹیٹر سے ڈیل کرنا سیکھ گئے تو آپ اپنی سیلنگ کو بہت بڑے لیول تک لے کے جا سکتے ہیں اور اگر آپ انہی کمپیٹیٹر سے ڈر گئے اگر آپ نے انہی کمپیٹیٹر کو اپنا دشمن سمجھ لیا ان سے ڈیل کرنے کی ٹیکنیکس پر بات نہیں کی اگر آپ نے ہمارے چینل کو بار بار ڈیٹیل سے نہیں دیکھا ویڈیو سے پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہی کمپیٹیٹر آپ کی پروڈٹ کو ڈبو بھی سکتے ہیں یہی کمپیٹیٹر آپ کے ایکاؤنٹ کو ڈبو بھی سکتے ہیں یہ کمپیٹیٹر اصل میں آپ کے کمپیٹیٹر نہیں ہوتے یہ آپ کے دوست ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دوست سمجھتے ہیں اگر آپ ان سے ڈیل کرنا سیکھتے ہیں اگر آپ ان کی جو پرائزز ہیں ان کو ایک پلان کے ساتھ ان کو ایک سٹریٹیجی کے ساتھ ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں تو یہی آپ کے کمپیٹیٹر آپ کو بہت بڑا ریونیو دے سکتے ہیں تو کمپیٹیٹر وہ ہوتا ہے جو آپ کی طرح ایمازون پہ آپ کی طرح کی پرادٹ کو سیل کرتا ہے تھوڑے سے کم یا زیادہ مارجن کے ساتھ تو اسی کمپیٹیٹر کو آپ نے سوچ اور سمجھ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کی ورڈ کیا بولتے ہیں کی ورڈ یہ لفظ آپ کی پرادٹ ہنٹی میں جب آپ پرادٹ کو سرچ کرتے ہونا اگر آپ کی ورڈ سے ہینڈل کرنا سیکھ جاتے ہیں اگر آپ کی ورڈ کو ڈیل کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یقین کیجئے آپ بہت زبردست ایک لیول پہ وننگ پرادٹ آپ کی ہاتھ میں آ سکتی ہے یہ کی ورڈ ہوتا کیا ہے ذرا گور سے دیکھئے گا اگر آپ ایمازون پہ آتے ہیں اور آپ یہاں پہ لکھتے ہیں نائیوز آپ نے کیا لکھا نائیوز اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نیچے اس سے ملتے جلتے لفظ آگے ہنٹنگ نائیف آگیا شیف نائف آگیا فولڈنگ نائف آگیا اور بہت سارے نائیوز کے نام آگئے تو یہ کیا ہے آپ کی پروڈکٹ سے ملتے جلتے کی ورڈ ہیں آئیے آپ کو ایک اور ایک جامپل دیتا ہوں یہاں پہ آپ لکھتے ہیں گلاسز لکھتے ہیں تو گلاسز کے نیچے آپ کے سنگلاسز آ سکتے ہیں آپ کے نائٹ گلاسز آ سکتے ہیں آپ کے گوگلز کا لفظ آ سکتا ہے تو آپ کی پروڈٹ کو سرچ کرنے کے لیے جتنے ملتے جلتے ورڈز آپ کے نیچے آتے ہیں وہ آپ کا کی ورڈ انیلسز ہوتا ہے وہ آپ کے کی ورڈ ہوتے ہیں یہ اصل میں آپ کے دشمن نہیں ہوتے یہ آپ کو پھسانا نہیں چاہتے یہ تو آپ کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں میرے دوست یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے پروڈک کو لسٹ کرنا ہے تو آپ نے انہی کیورڈز کو ساتھ یوز کرنا ہے جب آپ یہی کیورڈز اپنی پروڈک میں لسٹ کریں گے یہی کیورڈ اپنی پروڈک میں لکھیں گے تو وہ آپ کے پاس کسٹمر بہت طرح سے مختلف دائیں بائیں سے راستوں سے ہو کے آ جائیں گے اگر آپ ان کی بجائے صرف ایک ہی کیورڈ آپ نے یوز کیا فرض کریں آپ نے گلاسز کے جگہ گلاسز ہی لکھا تو آپ کی پروڈک انہی لوگوں کے سامنے آئے گی جو صرف گلاسز لکھیں گے اور اگر آپ نے ساتھ سنگلاسز بھی لکھ لیا اگر آپ نے ساتھ نائٹ گلاسز بھی لکھ لیا اگر آپ نے کچھ اس طرح سے ملتے جلتے ورڈز یوز کر لیے تو جو آپ کی پروڈک سے ملتا جلتا لفظ ہوگا وہ جب وہ لکھیں گے تو سیدھے ٹھک کر کے آپ کی پروڈک پہ آئیں گے اور یقیناً اس طرح سے آپ کی سیل میں بہت بڑا بوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو اگر آپ نے اسی طرح کے کیورڈ اپنی ڈسکرپشن میں ایڈ کر لیے تو یقیناً آپ کی پروڈک بہت لیول تک سیلنگ کو لے کے جائے گی یہاں ایک ورڈ میں نے ڈسکرپشن یوز کیا ہے ڈسکرپشن کا لفظ میں نے یوز کیا تو آپ کو بتاتا چلو ان دوستوں کے لیے جن کو ایمازان کا ایک ذرہ بگنر لیول پہ پتا ہے جو ایک شروع سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جو زیرو پہ سکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ اس ڈیٹیل کو کہتے ہیں جو آپ اپنی پروڈک کے بارے میں لکھتے ہیں اگر آپ نے اپنی ایک پروڈک کو لسٹ کیا ایک اگزامپل کے طور پر آپ نے نائفز کو لسٹ کیا تو آپ نائفز کے بارے میں جتنے بھی ڈیٹیل لکھتے ہو اس کا سائز لکھتے ہو اس کا مٹیری لکھتے ہو اس کا یوز لکھتے ہو اس کی disadvantages لکھتے ہو اس طرح سے آپ لکھتے ہو کہ کسٹمر جب پڑے گا تو اس کو لگے گا یہ تو بہت اچھی طرح سے ڈیل کیا مجھے یہی لینا چاہیے یہ وہ details ہے جو دکاندار جب آپ دکاندار کے پاس جاتے ہو آپ اسے پوچھو مجھے یہ چاہیے کیسی product ہے تو وہ details سے شروع ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے بتاتا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا اچھا تو یہ بات کر رہے ہیں آپ یہاں پہ آپ نے بولنا نہیں ہے یہاں پہ آپ نے product کے بارے میں لکھنا ہے اور جو آپ product کے بارے میں لکھتے ہو that is called description تو دوستو آج ہم نے دو باتیں discuss کی آپ کے ساتھ پہلا ہم نے discuss کیا کہ آپ کے product کا competitor کیا ہوتا ہے competitor کے words کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے discuss کیا اور keyword کیا ہوتا ہے keywords کس طرح سے دیکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ہلکا سا description بھی بات کی دوستو یہ تینوں terms use کرنے کے بعد سیکھنے کے بعد سننے کے بعد اگر آپ کے mind میں کوئی question ہے تو یقیناً آپ نے شرمانہ نہیں ہے نیچے کمنٹ کیجئے کمنٹ کرنے کے بعد آپ پر لوگا کہ یہ reply میں لیٹ ہو گیا تو سیرے ہیں ہمارے اس number 03476406161 پہ آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں voice message کر سکتے ہیں آپ ہمیں text کر سکتے ہیں انتظار رہے گا آپ کے feedback تھا تو ملتے ہیں next video number 10 میں اللہ حافظ